موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دوسرے سوال کی ہم پانچ وینڈیوز کرنے لگے ہیں تو اس کو ہم کیسے حل کریں گے سب سے پہلے تو یہ بٹے کے نیچے ہمیں ایکس نظر آ رہا ہے ایکس پلس ون نظر آ رہا ہے ٹویلو نظر آ رہا ہے تو ان تینوں کا ہم لیں گے زضافہ اکل لیں گے زضافہ اکل میں یہ تینوں ہم شامل کریں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو تقسیم نہیں کرتی ہیں تو ہمارے پاس زضافہ اکل آئے گا بارہ ایکس تو اب ہم نے یہ جو ہمارے پاس زضافہ اکل آئے ہیں اس کو ہم نے ساری رقم کے ساتھ ساری مسابات کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو مسابات کے ساتھ کیسے ملٹیپلائی کرنا ہے مسابات کے سب سے پہلے بتاؤں یہ ہی سی کتنے ہیں مسابات کے تین ہی سی ہیں ایک دو اور یہ تین تو یہ جو لسی ام ہے اس نے تینوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا ہے مظرب ہوگا تو یہ جو لسی ام اس کو پہلے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ایکس پلس ون نور ایکس اسی طرح سے ہم ززافر کلکو تینوں کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ززافر کلکو تینوں سے ملٹیپلائی کیا اب رقمے کینسل ہوں گی یہ ایکس اس کے ساتھ ہو جائے گا ایکس پلس ون ایکس پلس ون کے ساتھ اور ٹوالٹ ٹوالٹ کے ساتھ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس باقی کیا بچتا ہے باقی ہمارے پاس بچے گا بارہ ایکس پلس ون یہ والا اور یہ اوپر والا ایکس پلس ون اس کے بعد پلس ایدھر آجائے اس میں بارہ اور یہ ایکس اور ایکس ملٹیپلائی ہو کہ بارہ ایکس سکیر ہو جائے گا اس اکوالٹو ایدھر گیا بچے گا پچیس ایکس اور ایکس پلس ون پچیس ایکس اینٹو ایکس پلس ون اب ہمارا پہلا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم یہ بریکٹیں ہتم کریں ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے بارہ یہ ملٹیپلائی کریں تو ایکس سکیر پلس ٹو ایکس پلس ون آجائے گا اس کے بعد بارہ ایکس سکیر پچیس ایکس کو اندر ملٹیپلائی کر کے اندر ضرب کر کے بریکٹیں ہتم کریں گے پچیس ایکس کو ایکس کے ساتھ کریں پچیس ایکس سکیر پچیس ایکس کو ایکس کے ساتھ کریں پچیس ایکس اب بارہ کو بھی اندر ملٹیپلائی کر کے تینوں کے ساتھ تو یہ بریکٹ بھی ہتم کریں گے بارہ ایکس سکیر جمعہ چوبیس ایکس پچیس ایکس سکیر سیم اور یہ پچیس ایکس بھی سیم آگیا اب جن رقموں کے پاورز ایک جیسی ہیں ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے سب سے بہلے دیکھیں گے ایکس سکیر والی کتنی ہیں ایک دو تین ان کو اکٹھا کریں بارہ ایکس سکیر جمع بارہ ایکس سکیر پچیس ایکس سکیر جب برابر سے ادھر آئے گا تو مائنس پچیس ایکس سکیر یہ تو ادھر ویسے ہی موڈ کی ہے نا جب رقم کی علامت تب چینج ہوگی جب برابر سے ادھر ادھر موڈ کرے گا اس کے بعد یہ جمع چوبیس ایکس پور ایکس والی کون سی ہے یہ پچیس ایکس مائنس پچیس ایکس تو ایکس سکیر والی بھی ہو گئی ایکس والی بھی ہو گئی تو اس کے بعد مستقل تو وہ بچا جمع بارہ ایکس ایکوہ ٹو زیرو چونکہ میاری فرم بنانی ہے تو سب سے پہلے ایکس سکیر والی پھر ایکس والی پھر مستقل تو یہ بارہ اور یہ بارہ دونوں پلس ہو رہے ہیں یہ چوبیس ایکس سکیر ہو جائے گا اور چوبیس ایکس جب پچیس میں سے نکلے گا تو یہاں بچے گا مائنس ایکس سکیر بارہ اور یہ بارہ چوبیس ہو گیا یہ پلس کا ہے اور پچیس مائنس کا ہے تو دونوں واپس میں تفریق ہو جائیں گے پچیس میں سے جب یہ چوبیس نکلے گا تو ایک ایک سکیر بچے گا چونکہ بڑی کے ساتھ مائنس ہے اس لیے مائنس آئے گا اب یہ یہاں پہ بھی وہی سلسلہ پچیس ایکس میں سے چوبیس ایکس نکالے ہیں تو ایکس بچے گا لیکن بڑی کے ساتھ مائنس ہے اس لیے ساتھ مائنس آئے گا اور یہ جمع بارہ is equal to zero ہو جائے گا اب ہم یہ شروع میں چونکہ ہمیں مائنس نہیں چاہیے مائنس ون کامل لے لیں کیا بچا ایکس سکیر پلاس ایکس مائنس ٹویل is equal to zero تو مائنس ون اتر جا کے ڈیوائیڈ ہوگا تو مائنس ون تو ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا جو فائنل ہمارے پاس میری فہم میں رقم بچے گی ایکس سکیر پلاس ایکس مائنس ٹویل is equal to zero اب ہم اس کے جوڑے بنائیں گے تو جوڑے بنانے کا فیکٹر بنانے کا بھی پہلے والا طریقہ بارہ اور یہ ایکس سکیر کو مائنس بارہ ایکس سکیر آگیا درمیان میں ہمارے پاس صرف ایکس ہے تو کون سے دو انسین جن کو ضرب کریں تو بارہ آئے جو آپس میں پلس یا مائنس ہوں تو ایک آئے تو یہاں پہ ایکس سکیر اور یہ مائنس بارہ is equal to zero یہ تو سیم لکھ لیا اب ہمارے پاس دو وہ انسین کون سے ہیں وہ چار اور تین ہیں چار اور تین کو مائنس بارہ آگتا ہے مائنس کریں تو ایک آگتا ہے یہاں پہ لکھیں چار اور تین درمیان میں ایکس ہے تو دونوں کے ساتھ ایکس دل ایکس کے ساتھ پلس ہے تو دونوں میں سے بڑی کے ساتھ پلس اب یہاں پہ جو دو لامتیں کو مائنس بارہ کر کے تیسری لے کر آئیں پلس پلس مائنس مائنس تو یہاں پہ مائنس آگیا اب ہماری یہ علامتیں بھی پوری ہوگی رکمیں بھ پوری ہوگی فیکٹر بن گئے تو اس کے بعد پہلی دو میں سے کامن آئے گا x تو x پلس 4 بچا مائنس 3 کامن آئے گا مائنس کامن لیا تو اندر جمع آجے گا x پلس اب 12 کو ہم 3 سے ڈوائیڈ کریں گے تو 3 4s are 12 اب x پلس 4 پھر کامن آجے گا x پلس 4 کامن آگیا x مائنس 3 is equal to 0 تو x پلس 4 is equal to 0 x مائنس 3 is equal to 0 تو x کی قیمت آگئی مائنس 4 اور یہاں بھی x کی قیمت آگئی 3 تو ہمارے پاس آگیا حال سیٹ مائنس 4 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ایکسرسائز 1.1 کے دوسرے سوال کی چھٹی جز کرنے لگے ہیں تو یہ سوال کرنے سے پہلے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس کے نیچے تین رقمیں ہیں اس کا lc ام لیں تو lc ام میں تینوں رقمیں آ جائیں گے جب تینوں lc ام آئیں گے اس کو ساری سے ملٹیپلئی کریں گے اس طریقے سے بھی سوال کیا تو جا سکتا ہے لیکن سوال کافی لیندھ ہی ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس سائیڈ پر رقم کو پہلے ال کر کے تھوڑے شارٹ کر لیتے ہیں پھر ان دونوں کو اپس میں ہم کٹھا ال کر لیں گے تو پہلے ان دونوں کو ال کریں کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کو سیم لکھ دیں اور ان دونوں کا ہم اگر lc ام لے اور وہ اوپر ملٹیپلئی ہوگا x-4 تو اس کے بعد یہ والا مائنس اب x-4 x-4 کو ڈیوائیڈ کرے گا x-3 اوپر ملٹیپلئی ہوگا تو x-3 ہو جائے گا 4 x-9 اب یہ بریکٹیں ہتم کریں x-4 x-3 اور x-3 اور x-4 یہاں پہ x اور x کینسل ہو جائیں گے باقی ہمارے پاس بچے گا یہ سیم آ جائے گی مائنس 4 پلس 3 مائنس 1 بچے گا اور بٹک نیچے گیا ہے x-3 x-4 اب ہم ان کا ززافہ کل لیتے ہیں تو ززافہ کل میں x-9 x-3 x-4 تینوں آ جائیں گی اور تینوں کو ہم ساری مصابات سے ملٹیپلئی کریں گے مصابات کے دو ہی سیم اب جو ززافہ کل ہوگا وہ دو ہی سیم سے ملٹیپلئی ہوگا ایک یہ والی سائٹ اور ایک یہ والی سائٹ دونوں ایسوں سے ملٹیپلئی ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں ززافہ کل ہمارے پاس آتا ہے x-9 x-3 x-4 ملٹیپلئی کریں ہم ساری سے پہلے 2 ور لیفٹ ہینڈ ساری سے ملٹیپلئی کیا x-9 is equal to اب اسی کو ہم ہم رائٹ سے ملٹیپلئی کریں گے x-9 x-3 x-4 تو ملٹیپلئی کیسے کرنا ہے ملٹیپلئی کیسے کرنا ہے ملٹیپلئی کیسے کرنا ہے ملٹیپلئی کیسے کرنا ہے x-3 x-4 is equal to ادھر کیا بچا ادھر بچا minus 1 into x-9 صرف اتنے بچا اب ہم ان کو ملٹیپلئی کریں گے اور یہ بریکٹ ہتم کریں گے ان کو ضرب کریں x x square x کو minus 4 سے کریں minus 4x minus 3x ان دونوں کو کریں minus minus plus 4 3 bar 12 اب minus 1 کو اندر ملٹیپلئی کریں minus x plus 9 اب یہ آپس میں آل ہو جائیں گی تو 2 into x square minus 7x plus 12 آجے گا is equal to minus x plus 9 اب یہ بریکٹ ہتم کریں 2 x square minus 14x plus 24 is equal to minus x plus 9 اب اس کو ہم یاری صورت میں لکھنے کے لئے پہلے 2x square minus 14x minus x ادھر آکے plus x ہو گیا plus 24 minus 9 equal to 0 تو یہاں پہ ہم نے 2x square سیم آ گیا تو 14x میں 1x نکالت minus 13x اور یہ دونوں minus ہوں گے تو 15 بچے گا تو 2x square اور یہ 15 یہ ہم سیم لکھ دیتے ہیں ان دونوں کو ملٹیپلئی کریں تو ہمارے پاس 30 آت ہے کون سے 2 انسیں ہیں جن کو ضرب کریں تو 30 آئے تو جن کو plus یا minus کریں 13 تو ہمارے پاس ہوگا 10 اور 3 ان دونوں کو ملٹیپلئی کریں تو 30 آتا ہے جمع کریں تو 13 آتا ہے یہاں پہ 10 لگ گیا یہاں پہ 3 لگ گیا ادھر x ہے تو دونوں کے ساتھ x تو یہاں پہ minus ہے دونوں میں سے بڑی کے ساتھ minus لگ گیا تو minus plus ہوتا ہے تو ادھر minus آ گیا اب ان دونوں میں سے 2 دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے 2 کامن آئے گا اور x square اور x میں سے x کامن آئے گا تو یہاں پہ x بچا minus 10 کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو 5 ہوتا ہے دیکھیں تو 3 جو ہے یہ دونوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے 15 کو 3 کو تو minus 3 کامن آئے گا تو minus کامن لینے سے minus کامن لینے سے ادھر minus کے جگہ پلس کے جگہ پہ minus آ جائے گا 15 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں تو 5 بچتا ہے 0 تو اب ان دونوں کو ہم کامن لیں گی تو x minus 5 کامن آ گیا تو آگے کیا بچے 2x نفی 3 is equal to 0 اب دونوں جو ہیں وہ 0 کے برابر ہیں تو x نفی 5 بھی برابر 0 کے ہو گیا اور 2x نفی 3 بھی برابر 0 تو x کی قیمت یہاں سے نکالیں نفی 5 درجہ کے جمع 5 اور ادھر سے نکالیں تو جمع 3 تو یہ x کی قیمت ایک تو آگئی تو یہاں سے دیکھیں x is equal to 3 اور یہ دو ضرب بورے ادھر آگے دو تقسیم ہو گیا تو دو ہمارے پاس قیمت آگئی x کی 5 اور 3 بٹا 2